اسلام علیکم قائز بلکم یونک کوکنگ میں ہوں شہ فالدہ آج ہم آپ کے لئے ایک زبردست یونک اور ہیلڈی ریسپی لارہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن گارلک بریسٹ ویڈ فرنچ فرائز بہت یونک اور کوئی بننے والی ریسپی ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اس سے پہلے رکس میرے اور اپنے چینل یونک کوکنگ کو سبسکرائب لائک کمٹس اور اپنے دوست کے زیادہ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکریپچن میں ہوگا فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکریپچن میں ہوگا اس پہ بھی میں دونوں پہ اچھی اچھی ویڈیوز اپ بھرتن اس میں ڈالنا ہے آپ نے بریسٹ کے سلائس کر لینے ہیں پتلے پتلے اس طریقے سے سپائی شامل کرنے ہیں اس سے پہلے گارلک چوب چلی فلیکس ہافٹی سپون گھرم مسالہ ہافٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہافٹی سپون دھنیا پاورڈر ہافٹی سپون حلدی ایک چتھائی ٹی سپون نمک 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 پھیڑ کے ڈالنا ہے آپ نے دہی کو دانا نہیں ہونا چاہیے پھر کرنے آپ نے اس کو مکس لاسٹ میں تھوڑا سا اوئل پھر مکس کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے تو ہمارے تیس منٹ یہاں پہ ہو چکے ہیں تو اس کو ہم جو ہے ابھی تیار کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ایک پین اس کو اپنے فل گرم کر لینا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا یہاں پہ آپ نے لیٹ جو ہم نے بون لیس کے کر کے رکھے تھے جب ایک سائٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے اس طریقے سے دوسری سائٹ بھی آپ نے سیم ہی کرنی ہے ہماری دوسری سائٹ بھی پورفیکٹ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اب ہم اس کو نکال لیں گے ڈش آؤڈ کریں گے اسی فرائی پین میں ہماری فرنچ فرائز آپ نے ڈال دینی ہے فرنچ فرائز کو آپ نے فرائی کر لینا ہے جیسے فرائز کرتے ہیں بناتے تیار کرتے ہیں ویسے تیار کرنے کے بعد آپ نے اسی میں مکس کرنا ہے اس کو ہو گئے اور کڑک ہو گئے تھوڑے سے اور ان میں مسالہ بھی لگ چکا ہے تو اب ہم ان کو جو ہے ڈش آؤڈ کریں گے تھوڑے سے یہاں پہ سینٹ آئیز اس کے اوپر ہمارا یہاں پہ بریس پیز دوسرا بھئی یہاں پہ تھوڑا سا کریں گے گارنش دھنیئے گی تو ماشاءاللہ ہماری چکن گارلک چھڑا کیا زورڑا آ نوان اور ہمار بھائی ع견 ہماری چکن گارلک بریسٹ نوان اور ہمارے ہمارا ریسپ ویڈے نریت میں مکتہم کیا اللہ حافظ